دانائی کے گھر سے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے زندگی میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں انسان ہر وقت ان مسائل میں گھرا رہتا ہے چیلنج یہ ہے کہ کیسے ان پیچیدہ مشکلات سے نکلا جائے اور زندگی کو آسان بنایا جائے تو سمپلی آج ہمارا ٹاپک ہے کہ لائف ایز سیمپل این ایزی زندگی بہت آسان اور سادہ ہے لیکن ہم نے اس کو بہت بڑا چیلنج بنا دیا ہے بہت ہی مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے کیوں ایسا کیوں ہے جتنی بھی زندگی میں کمپلیکسیٹیز ہیں کیسے ان کو سمپلی سیٹی میں بدلا جائے یہ ہے چیلنج کہ زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں کیسے ان کو آسانی میں بدلا جائے دنیا کے ہر سکسیسفل اور کامیاب عظیم انسان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ مشکل زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں وہی انسان حقیقی دانشور ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ کیسے مشکل خیالات کو آسان اور سادہ انداز میں بیان کیا جائے وہی دانشور زندگی کی فلوسفی کو عام عوام کو آسانی سے سمجھا سکتا ہے جس نے زندگی کے پیچیدہ مسائل کو بیپ سے ابزر کیا ہو گہرائی سے ابزر کیا ہو جتنے بھی عظیم آرٹسٹ گزرے ہیں جتنے بھی عظیم فلوسفر گزرے ہیں جتنے بھی بابے گزرے ہیں جتنے بھی عظیم صوفی گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے پیچیدہ مسائل کی تمام لیئرز کو ایک ایک کر کے ہٹا دیا تھا اس لیے وہ انسانیت کو یہ بتانے میں کامیاب رہے کہ کیسے زندگی کو سمپل اور ایزی بنایا جا سکتا ہے ہر وہ دانشور ہر وہ فلوسفی ہر وہ صوفی جس نے زندگی کو گہرائی سے نہیں دیکھا وہ کبھی بھی انسانیت کو زندگی جینے کا آسان اور سادہ راستہ نہیں دکھا سکتا جس فلوسفی کو زندگی کی خود ہی سمجھ نہیں آئی وہ کسی دوسرے انسان کو کیا سمجھائے گا کہ what is life کیا زندگی ہے زندگی کے بڑے بڑے چیلنجز سے کیسے آسانی کے ساتھ نپٹا جا سکتا ہے زندگی کو سمجھنا ہے زندگی کو جاننا ہے تو زندگی کو observe کرو زندگی کو باریکی سے دیکھو زندگی کو گہرائی سے دیکھو جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھنا ہی نہیں کہتے جس طرح ہم کائنات فطرت خدا کو دیکھتے ہیں اسے دیکھنا ہی نہیں کہتے کیونکہ ہمیں زندگی کو دیکھنا نہیں آتا اس لیے زندگی ہمیں complex دکھائی دیتی ہے مشکل دکھائی دیتی ہے جو زندگی کو observe کرتے ہیں باریکی سے زندگی کو جانتے ہیں ان کے لیے life کبھی complex ہو ہی نہیں سکتی ان کے لیے زندگی بہت آسان اور سادہ ہوتی ہے زندگی کو کسی theory سے نہیں سمجھا جا سکتا کسی نظریت سے زندگی کو نہیں دیکھا جا سکتا کسی faith سے زندگی کو نہیں دیکھا جا سکتا کسی religion سے زندگی کو نہیں دیکھا جا سکتا کسی ideology سے زندگی کو نہیں دیکھا جا سکتا کسی کی سوچ سے زندگی کو نہیں دیکھا جا سکتا زندگی کو actual میں دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کسی سے سن کر کہیں کچھ پڑھ کر کسی سے کچھ دیکھ کر زندگی کو آسان اور سادہ دلکش اور خوبصورت بنایا نہیں جا سکتا ہم زندگی کو کسی سے سن کر کسی کتاب سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وجہ سے ہماری زندگی کمپلیکسٹی سے بڑی پڑی ہے مسائل سے الجی پڑی ہے مشکلات میں اٹکی پڑی ہے جو انسان کسی نظریہ کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زندگی کی سمجھ آگئی جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ فیتھ ہے اور مجھے اس فیتھ کی بنیاد پر سمجھ آگئی ہے کہ زندگی یہ ہے حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا کہ زندگی کیا ہے زندگی کوئی نظریہ نہیں ہے زندگی وہ الفاظ نہیں ہے جو ہماری میمیری میں پڑے ہوئے ہیں ہم زندگی کو کہاں سے سمجھ رہے ہیں میمیری میں پڑے الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے زندگی ہماری مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے زندگی کے سچ کو باریکی سے دیکھو یہ جس کو تم انا کہتے ہو جس ایگو کے گھوڑے پر تم سوار ہو جس میں کے گھوڑے پر تم سوار ہو یہ میں کیا ہے یہ ایگو کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ جو تم سانس لے رہے ہو بریت پر ہی کھڑی ہے نا یہ زندگی یہ جو سانس آ رہی ہے یہ جو سانس جا رہی ہے اس پر میں کھڑا ہوں اسی میں کی بنیاد پہ میں فیصلے کر رہا ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں یہ سانس آ رہی ہے یہ سانس جا رہی ہے کبھی یہ سانس کو دیکھا ہے سوچو یہ سانس جو آ رہی ہے جو جا رہی ہے کیا اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے کیا تم اس پر قبضہ کر سکتے ہو یہ سانس آپ نے چھوڑی یہ آپ کے پاس پھر آئی اس پر آپ قبضہ کیسے کر سکتے ہو کیسے کہہ سکتے ہو یہ سانس میری ہے یہ بریتھ میری ہے دیکھو خود کو آپ میں آپ کا ہے کیا سب کچھ تو ادھار کا ہے زندگی کو ہے سچ کو دیکھو جس کو میں کہتے ہو اس میں میں آپ کا کچھ بھی کچھ ہے بھی یا نہیں جیسے رومی کہتا ہے کہ تجھ میں نہ کچھ تیرا ہے مجھ میں نہ کچھ میرا ہے جو بھی کچھ تجھ میں ہے وہ میرا ہے جو بھی کچھ مجھ میں ہے وہ تیرا ہے زندگی کا سچ کیا ہے جو کچھ تجھ میں ہے نہ وہ تیرا ہے جو کچھ مجھ میں ہے نہ وہ میرا ہے سب ایک ہے ہم زندگی کو سوچ سوچ کر ڈرڈر کر خوف زدہ ہو کر گزار رہے ہیں اس وجہ سے زندگی مشکل ہے اس وجہ سے زندگی پیچیدہ ہے رومی کی زندگی آسان کیوں ہے کیوں وہ ڈرا نہیں اس نے سوچا نہیں وہ کائنات کے ساتھ ایک ہو گیا خدا کے ساتھ ایک ہو گیا پوری نیچر کے ساتھ ایک ہو گیا اس لیے وہ جگہ جگہ ذرہ ذرہ پر رکش کرتا دکھائی دیتا ہے جبکہ ہم جگہ جگہ جو ہے وہ مشکل میں ہیں ہر وقت مشکل میں ہر وقت مسائل میں ہیں ہر فیت کو ہم نے پکڑ رکھا ہے ہر ریلیجن کو پکڑ رکھا ہے ہر طرح کی عبادت کر رہے ہیں پھر بھی مسائل ہیں کہ نہیں جا رہے جبکہ رومی جو زندگی کو سمجھ گیا ہے وہ جگہ جگہ آپ کو دکھائی دیتا ہے گوھر سے تو دیکھو زندگی کو اس سانس کو جو آ رہی ہے جو جا رہی ہے کوئی بھی کام کروگے کوئی بھی آرٹ تخلیق کروگے کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش کروگے کوئی بھی عبادت کروگے سوچ سوچ کر اور ڈڈڈڈڈڈڈڈ کر کروگے تو وہاں فلو نہیں آسکتا فلو کا نام ہی تو زندگی ہے ہم زندگی کے سچ کو سپرلر سے نہیں دیکھ رہے ہیں ہم زندگی کے سچ کو روح سے نہیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت دماغ سے زندگی کو دیکھتے ہیں اس لیے ہر طرف خوف ہے زندگی کو دماغ سے گزارنے کی کوشش کروگے تو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آئے گا زندگی مشکل ہو جائے گی بور ہو جائے گی بے چینی میں رہوگے مایوس رہوگے ریسٹ لیس نس کا شکار رہوگے اداس رہوگے دکھی رہوگے خوش کبھی نہیں ہو سکتے چاہے کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو آپ سارے لمحات کھانا کعبے میں گزار دو اگر آپ کو زندگی کی سمجھ بھی نہیں ہے تو آپ کو آپ دکھی رہنے والے ہو ڈانسر سو سمجھ کر ڈانس کرے گا تو کبھی بھی وہ شاندار ڈانس نہیں کر پائے گا عبادت کرنے والا سو سمجھ کے عبادت کرے گا اور اس کے دماغ میں خیالات ہوں گے تو وہ اس عبادت میں سول نہیں آسکتی اس عبادت میں فلو نہیں آسکتا رکس کرنے والا رکس میں کھو جاتا ہے تو مزہ آتا ہے عبادت کرنے والا عبادت میں کھو جاتا ہے خدا کے ساتھ کھو جاتا ہے تو مزہ آتا ہے کبھی بھی وہ رکس کو انجائے نہیں کر پاتا اداکار سوچ سوچ کر اداکاری کرتا ہے تو کبھی بھی وہ کمال کی اداکاری نہیں کر سکتا فلسفی سوچ سوچ کر مشکل الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو کبھی بھی وہ نہ خود زندگی کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو زندگی کے سچ سے آگاہ کر سکتا ہے زندگی کو جینا ہے تو خود کو درمیان میں ہٹا دو اس میں کو ہٹا دو جس میں پر تم کھڑے ہوئے ہو جس پر تم ناز کرتے ہو یہ میں کیا ہے یہ ایگو کیا ہے یہ بھوت ہے جو ہے ہی نہیں جیسے ہی انسان کی میں ہٹ جاتی ہے جیسے ہی میں ہٹ جاتی ہے آپ کی اور خدا کے درمیان تو آپ ایک ہو جاتے ہو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ وہ جو شہرک کے قریب ہے وہ خدا ہے پھر وہ آپ کی سانس میں ہے وہ زندگی پھر آپ کو سمجھ آتی ہے زندگی کو جینا ہے تو خود کو درمیان میں ہٹائیے جیسے ہی انسان کی میں ہٹ جاتی ہے تو زندگی سمپل اور ایزی ہو جاتی ہے اور پھر انسان زندگی کو انجائے کرنا شروع کر دیتا ہے انسان کچھ بھی کرے تو کمال کب ہوتا ہے کمال تب ہوتا ہے جب انسان اپنے کام میں مکمل طور پر ایک ہو جاتا ہے جب عبادت میں ایک ہو جاتا ہے اس کام میں کھو جاتا ہے عظیم آرٹ کب تخلیق ہوتا ہے جب اس آرٹ کو تخلیق کرنے والا اس آرٹ کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تب ہی مونہ لیزہ جیسی شاکار پینٹنگ وجود میں آتی ہے انسان جب کائنات کے ساتھ مکمل طور پر ایک ہو جاتا ہے خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے زندگی رومی کے رکس جیسی ہو جاتی ہے نیچر اور کائنات کو باریکی سے دیکھیں تو واضح نظر آتا ہے کہ زندگی سمپلی سیٹی کی طرف جا رہی ہے زندگی بہت آسان ہے زندگی بہت سادہ ہے ہم زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی مسائل سے بڑی پڑی ہے جبکہ نیچر میں کیا ہے کہ زندگی بہت سادہ ہے دنیا کا کامیاب ترین انسان رومی ہے رومی نے زندگی کو دیکھا اور اس کے رنگ میں کھو گیا اور زندگی کا رنگ کیا ہے ایک ہی ہے زندگی کا رنگ اور وہ ہے سمپلی سیٹی سادگی دنیا کے تمام کامیاب انسانوں کی زندگی کو ایک لائن میں بیان کیا جائے تو اس کے لیے ایک ہی فکرہ کافی ہے to make things simple زندگی کو سادہ اور آسان بنانا ہے دنیا کے ہر انسان کا task ہے یہ کہ زندگی کو کیسے سادہ اور آسان بنانا ہے اور یہ بہت بڑا task ہے اس سمپلی سیٹی کو achieve کرنے کے لیے you need to have a great deal of intelligence زہانت کی ضرورت ہے ہوتی ہے بھائی جان یاد رکھیں ہر وہ so called thinker ہر وہ so called philosopher ہر so called spiritual leader ہر وہ so called عبادت کرنے والا جب اپنے نظریہ کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو اس کے اس کی thinking مشکل ہوتی چلی جاتی ہے پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے لیکن ہر وہ انسان ہر وہ محبت کرنے والا حقیقی دانشور وہ ہے جس کی thinking پیچیدگی سے آسانی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے پیچیدہ الفاظ استعمال کرنے والے so called spiritual thinkers حقیقت میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں دنیا کے تمام genius اور legends اور intelligence انسانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو سب میں ایک چیز common ہے اور وہ ہے simplicity اور وہ ہے simplicity سادگی ایک ایسا دھاگہ ہے جس نے تمام کامیاب انسانوں کو ایک دوسرے سے جو رکھا ہے سادگی ایک ایسا دھاگہ ہے جس نے پوری کائنات کو ایک دوسرے سے جو رکھا ہے جبکہ ہم کس سے جڑے ہوئے ہیں مشکلات میں پیچیدگی میں دنیا کے تمام وہ انسان جنہوں نے simplicity سے زندگی کو observe کیا ہے زندگی کا مشاہدہ کیا ہے حقیقت میں انہوں نے زندگی کو enjoy کیا ہے حقیقت میں انہوں نے زندگی کو جیا ہے آپ خاک زندگی جی رہے ہو آپ تو دکھ میں ہو مسائل میں ہو ہر وقت ہر وقت سوچ میں ہو ڈرڈر کے زندگی گزار رہے ہو یہ کیا زندگی ہے جو زندگی ڈرڈر کر گزارتا ہے اس کی زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے جو زندگی بے خوف ہو کر جیتا ہے ان سب کی زندگی میں دلکشی ہے خوبصورتی ہے ان کی زندگی میں خدا ہے ان کی زندگی میں nature ہے کائنات ہے اور جب یہ سب چیزیں ہیں تو پھر زندگی دلکش ہے دلکشی اور رکس رومی کی لائف میں ہے جو آج بھی جگہ جگہ مہوے رکسہ ہیں شکریہ شکریہ شکریہ